نحمد و نسل و نسلم على رسوله الكریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قد ذنت اور تسلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قد ذنت قال لقد تابت توبتا لو کسیمت بین سبعین من اہل المدینہ لا وصیعتهم والحال وجدتا افضل من ان جادت بنفسها للہ عز و جل صدق النبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم و سیدی علیہ وسلم و علیہ وسلم و سیدی حبیب اللہ حضرت اکرمی کل من عرض کیا تھا جو حضرت اقاب بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں والی حدیث ہے اس میں بہت سے مسائن بہت سے ہمارے لئے منعرہ نور ہیں تو میں عرض کروں گا لیکن کیونکہ وہ ایک لمبی حدیث ہے تو میں نے کہا پہلے باب توبہ مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن پھر صرف اسی پر وعد کریں کہ اس کے جو خاص ہاتھ پوائنٹ ہے تو صرف دو دروس مزید ہیں باب توبہ کے اور ایک وہ بھی ہوگا تو پھر انشاءاللہ ترے مزید دروس ہیں توبہ کے موضوع پر انشاءاللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ باب سبر شروع ہو جائے گا حدیث پاک ہے حضرت عمران بن خسین بڑی عظیم المرتبہ صحابی ہیں بڑی عظمت و شانہ ہیں ان کے تو یہ کہتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ اس کی ایک عورت تھی جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آگر عرض کیا کہ میں زنا سے حاملہ ہوں تو اس نے آ کر کہا کہ آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں تاکہ میں قیمت کے عذاب سے بچنا چاہتی ہوں دنیا میں مجھ پر حد قائم ہو جائیں تاکہ میں ترہ سے پاک صاف ستری ہو کر اللہ کی بارکہ میں حاضر ہوں تو آپ نے آپ کو خود ہی حد کیلئے پیش کر دیا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو وارث تھے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے تم نے رہنا ہے اچھے طریقے سے ٹریٹ کمی ہے کوئی کسی قسم کی اس قسم میں تکلیف نہیں دی نہیں کسی قسم کی جب وضع حمل ہو جائے تو تم میرے پاس اسے لے آنا تو انہوں نے ایسا ہی کیا فَا فَعَلَا فَا عَمَرَا بِحَا نَبِيَ سَلَّمْ تو اب اس کے بعد کچھ حدیث میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ فوراً بعد نہیں جب وہ بچہ یعنی خود ماں کے بغیر رہ سکتا تھا تو جب یہ آئیں تو ان کو پھر باندھ کر ان پر حد کا انفرمائیں اور ان پر نماز جنادہ ادا کی گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یعنی خود سلم یہ تو ایک یہ نہیں اتنا بہت بڑا جناہ کبیرہ میں سے جناہ ہے انہوں نے اس جناہ میں ملوث دی گئے تو وہ اس پر نماز ادا کی گئی ہے تو وہ آپ نے نماز پر ادا کی ہے اس میں تو نماز نے فرمایا اس نے وہ توبہ تھی ہے کہ اگر ستر آدمی پر اس کے توبہ تقسیم کر جاتی ہے تو ستر کے لیے کافی ہوتی ہے فرمایا کیا تو نے اس سے بھی بہتر کوئی انسان پایا ہے جس نے خود ہی بغیر کسی کے کہے ہی آپ نے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کر دیا اور اس نے آخرت کی اصلاح سے بچنے کے لیے دنیا کی اصلاح کو قبول کر دیا تو وہ فرمایا یہ اس قدر عظیم المطبت ہے کہ جس نے اللہ کی حد کو آپ نے لیے دنیا میں پسند کر لیا لیکن آخرت کی عظام کو دور کر لیا اپنے آپ سے حضرات اکرامی اس حدیث پاک میں ایک بات مسلمہ یاد کر لیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی دو سزائیں یا دو خوف یا دو عمل جمالی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات بات کبھی کبھی ہمیں بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ دین کا مسئلہ ہے یہ دنیا کا مسئلہ ہے یہ آخرت کا بھئی اللہ کے بندو یہ تم نے کسے سبق پڑھایا ہے یہ دین ہے دنیا دین دنیا ایک ہی ہے بھئی یہ سبق تم نے کسے پڑھا دیا ہے دین علاقہ ہے دنیا علاقہ ہے اسی دنیا کو سوارنے کے لیے دین آیا ہے دین کا مقصد ہی کوئی نہیں اگر یہ دنیا کے معاملات نہ ہوتے تو دین آئے اچھے اسی طرح ایک لوگ بات کرتے ہیں یہ تو نبی پاس اوہ بھئی نبی پاسرم آئے اسی لیے ہیں تاکہ ان کی ہر بات کو کافی کیا جائیں ان کی ہر بات پر چلا جائیں جو باتیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے اس بات میں تم نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر سکتے وہ چاند ایک باتیں ہیں جن میں فالو نہیں کر سکتے باقی تو نبی پاسرم آئے اسی لیے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائیں ان کی ہر ہر بات کی کافی کی جائیں تو یہ کیا ہوا ہے یہ تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو یہ بھی جہالت ہے ایک تو یہ جہالت ذہنوں سے بلکل دور کالنے چاہیے یہ نبی پاسرم یعنی ہم کچھ اللہ کا کریں گے نبی پاسرم نے کچھ اللہ بھئی نبی پاسرم آئے اسی لیے ہیں کہ تم وہی کچھ کرو جو نبی پاسرم نے کیا ہے آئے اسی لیے بیجیں ہی اسی لیے گئے ہیں بات سمجھ آگیا ہے نہیں ایک تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہوئے تو آمن نہیں آمن بھی ہوئے اسی لیے آئیں گے تم بھی یہی کچھ کرو مقصد ہی یہ ہے ان کے بیجنے کا اللہ رب العزت کا جو آنا حکمت یہی ہے دوسری یہ بات دین دنیا کے تقسیم اسلام میں نہیں ہے یہ باقی مضبوع میں ہے اسلام میں مسلمان کی ہر حرکت پر خدا رسول کا ایک حکم ہے کوئی آپ پوری جندگی بھی سوچتے روگے نا مجھے ایک مثال نہیں دے سکتے کہ میں نے یہ کوئی جسم کا حصی کو حرکت دی ہے اور اس حرکت کے بارے میں اسلام کا ایک حکم نہیں ہے تو اس لئے سب کچھ اسلام ہے یہ پوری آپ کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر بلکہ اس سے پہلے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد تک یہ سب کچھ اسلام ہے اسلام میں دنیا اور دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں دنیا ہی میں اس انسان کو درست کام کرنے کے لیے تو اسلام آیا ہے اسلام تو بھی یہ کوئی ازادی نہیں دے کہ تم دنیا کے معاملات کو اپنے مرضی سے کرو اور یہ چند پوجہ پاڑ کر کے تو مسلمان ہوئے اسلام آئے اسی لیے اسلام آئے دنیا کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اسلام صرف اس لیے نہیں آئے کہ چند پوجہ پاڑ کرو اسلام پورا دین ہے نظام زندگی ہے کوٹ آف لائف ہے یہ اس لیے بات یاد رکھ لو مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ جسم ہے جو آپ کا یہ جسم ہوگا وہ جسم آپ کا کوئی الگ نہیں ہے کہ جو اس سے علاق ہو یہی جسم ہے جو آج آپ کا ہے یہی روح ہے جو اس وقت آپ کے باڑی میں یہی روح آئے گی ہے یہی اکل واپس ہے کہ جو آج آپ کے میں ہے قبر کے بعد یہی وہ جو معاملات میں جیسے یہ درخت ہیں جیسے یہ مٹی ہے جو کچھ یہ وہ بھی ایسا ہی ہے بلکل سب کچھ اسی طرح کا ہوگا یہ نہیں کہ وہاں کو کچھ اور دنیا یہ ہے میں یہی دنیا ہوگی اسی طرح کی ہوگی صرف ایک فرق ہے وہاں کی نعمتیں یہاں سے کچھ زیادہ ہیں یہ تو ساری ہیں جو دنیا میں جس جس چیز کو ہم نعمت سمجھ دے رہے ہیں یہ زاری کی زاری وہاں ہیں ہاں اس سے زیادہ کچھ ہیں مثلا ہوریں دنیا میں نہیں ہے وہاں ہوں گی ٹھیک ہے نہیں جی شہد کی دنیا میں نیرے شہد تو ہے پر شہد کی نیرے تو نہیں ہے نا وہاں ذرا زیادہ ہوگا ہوگا یہ اسی قسم کا شہد اس نے شہد تیزت زیادہ ہوگا پر ہوگا شاید ہی وہ بھی دودھ بھی ہے وہاں یہی چیزیں یہی فروٹیں سب کوئی وہاں بھی یہی ہیں البتہ وہاں دنیا میں خدا کا دیدار ممکن نہیں ہے وہاں خدا کا دیدار ہوگا جنتیوں کو بس ہم جنے کچھ چیزیں زیادہ ہیں جہاں سونے کے معلوم ہیں وہاں سونے کے معلوم گے لیکن ہوں گے وہ بھی مکانی بات دنیا یہاں ہیٹوں کے وہاں سونے کے چاندی کے بھیرے جوہرات پر ہوں گے وہاں کا معصرہ بھی ایسا یہ جو جیسا یہ ہے اسی طرح جہنم بھی سزائیں دنیا میں بھی ہے سزائیں وہاں بھی ہے پر وہاں کی سزائیں یہاں سے سخت ہے جہاں سزائیں آگ بھی کوئی نہیں کسی کو دیتا جنگوں میں آگ استعمال ہوتی ہے اس لئے تو فائر کہتے ہیں فائر کا معنی آگ ہوتے ہیں جنگوں میں اوپر وہ صرف جنگ میں تھوڑی دیر ہوتی ہے کچھ مخصوص لوگوں کے لیے آگ دیت کا سزائیں عذاب ہوتا ہے لیکن وہ بھی اسلام میں نہیں ہے یہ تو جدید ٹیکنالوجی آگ والی آگئی ہے تو پہلے بھی تھی بہرحال میرے کے انہیں مقصد ہے یہ نہ سوچا کرو وہ اللہ کے دنیا وہ پتہ نے کہا وہ ایسے ہی ہے جیسے ہی ہے بابیل کو جیسے یہ درتی ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہوگی جنت کی زمین بھی صرف یہ درتی سے وہ اعلیٰ ہوگی فرق صرف اتنا ہے لیکن یہ نعمتیں سبھی ہوں گی اس کے بعد اس لیے جو بھی بات ہے نبوس نے فرمایا ہے نہ دو امن اللہ تعالیٰ گٹھے کرے گا نہ دو خوف خدا تعالیٰ گٹھے کرے گا جو دنیا میں امن سے رہا پھر قبر میں اس کے لیے اور حشر میں اور قیامت میں اس کے لیے امن نہیں ہے جو یہاں امن سے نہیں رہا یہاں خدا سے در کر رہا پھر وہاں اس کے لیے امن ہے جو یہاں خدا سے بے خوف ہیں پھر اس کو وہاں ڈرنا پڑے گا اور جو یہاں خدا سے درے گا پھر اس کے لیے وہاں کوئی ڈر نہیں ہے جس کو دنیا میں اس کے عمل کے سزا مل گئی بدعملے کی اس کو پھر وہاں نہیں ہے اور جس کو دنیا میں نہ ملے پھر وہاں پر اس کے لیے ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی مشیط ہے اس کو معاف کر دے وہ اس کے مرضی ہے لیکن دو سزائیں خدا اللہ تعالی جمع نہیں فرمائے گا کسی بھی برے عمل کی سزا کر بندے کو دنیا میں مل جائے تو اس برے عمل کی ضاقی عمد کے دنے یہ اصول ہے السلام کیونکہ اللہ تعالی دو سزائیں جمع نہیں فرماتا کسی کیلئے جس کو دنیا میں سزا مل گئی اس کے لئے پھر آخرت کے سزا نہیں ہے جس کو دنیا میں نہیں ملے تو آخرت میں اس کے لئے پھر سزا ہے لیکن وہاں کی سزائیں سخت ہیں یہاں کی سزاؤں سے جیسے ابھی میں نے آر کیا وہاں کی سزاؤں کی ہے یہاں کوئی بھی سزاؤں بہت زیادہ سے زیادہ کوئی کسی کو کار دے یہ جیل میں دے دے گا اس قسم کی سزاؤں ہیں یہاں کی سزاؤں بہت آسان ہے وہاں کی سزاؤں سے لیکن یہ بھی حدیثیں پاک جائیں اگر کوئی انسان سزاؤں سے بچ جائے محصانہ حکومت اس کو سزاؤں نہ دے سکے بچ جاتے ہیں لوگ بیش مر جرم ہوتے ہیں لوگ بچ جاتے ہیں اب اس کے لیے دو راستے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس گناہ پر لگا رہے چلا جائے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر تجھ پر فضل کیا ہے بچ گیا ہے تو قانون کے چکنجے میں نہیں آیا تو ابھی تو باکار لو گلتی انسان سے ہو جاتی ہے ابھی تو باکار لو دنیا میں بغیر سزا کے بھی ایک آدمی نہ دنیا کے سزا یعنی اسے برداشت کرنی پڑے اور نہ آخرت کی ابھی دروازہ کھلا ہے ابھی دروازہ کھلا ہے اس کے پھر اسلام نے طریقے بتائے ہیں بھئی یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ توبہ کرنے کا چونکہ ایک ہیں حقوق ہیں حقوق اللہ ان کے لئے تو آپ کو مثلا نماز رہ گئے تو نماز پڑ رضا رہ گئے تو رضا قضا کر حاج ادا کر نہیں تو حاج ادا کر زکاة نہیں تو تو دے اس کی وقت ہے نا بھی دے لیں کسی کا کردہ دینا تو دے دو اس کو اور ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگ لو لیکن اگر اتنا قابل تلافی ہے وہ تو صرف اللہ سے معافی ہے اگر حق العبد ہے بندے کا حق ہے پھر اس کی تفصیل ہے یا اس بندے کے پاس جا کر معاف کروالا اور عمومن نائٹی فائی پرسنٹ لوگ معاف کر دیا کرتے ہیں تقریبا کوئی بدبخت ہی ہوگا جب ایک انسان خود ہی کسی انسان کو پیشکش کر دی یار میں تیرا مجرم ہوں معافی کا یہ نہیں خفتدار ہوں مجھے معاف کر دے تو عمومن لوگ اچھے لوگ معاف کر ہی دیتے ہیں کوئی فائی پرسنٹ لوگ ہیں جو معاف دے کرتے ہیں پھر اس کے لئے آپ نے کوئی احساب کے لئے پیش کر دو نا دنیا کے ساتھ تو بہت کم ہے بہت کم ہے کتنی احساب ہے بہت سے اخداد تعالی نے آسانیہ رکھی ہوئی ہیں مثلا سب سے بڑا جرم تو قتل ہے نا اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے نا دنیا میں ایک انسان کی لائیو انسان تو اس کے لئے بھی اللہ رب العزت نے تین راستے رکھتے ہوئے ہیں یا تو ان سے بات چیز کر دے معافی کروالو اس کے وارث اس کو معاف کر دے آپ جب معاف کریں گے تو دنیا کے ساتھ سے یہ انسان بچ جائے گا دنیا میں تو اس کے ساتھ بچ گیا آپ رہے گے چونکہ اتنا حق طلب کی ہے اس انسان کا جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے چلا گیا ہے دنیا سے تو تم اس مرنے والے کے لئے دعا کرتے رہے تاکہ وہ اس پر قبر میں راضی ہو جائے اور تاکہ قیامل کے دن آپ نے اس حقہ خدا سے مطالبے نہ کرے یا اللہ رب العزہ سے دعا کر یا اللہ بھر میں تو اگر ہوتا تو میں اس کا عقدہ کر نہیں کرتا اب تو ہی اپنے جناب سے اس کو دے کر مجھ پر راضی کر دے یہ بھی امید ہے دوسرا یہ ہے مالی معاملات تیہ کر لو پیسہ دے کر اپنے جنچ کھا لو یہ بھی قرآن پاہ نہیں بیان کی ہے اس کو دیگت کہتے ہیں کوئی ہو جائے تو دونوں فریق بیٹھیں اور پیسے پر ایگریمنٹ کر لیں چونکہ ایک آدمی ہے جو چلا گیا ہے تو اس کا بھول کچھ نہیں ہوتا تو پیسے تو تم دے سکتے مال کے ذریعے تو اس کے قرآن کو پورا کر سکتے ہو پیسے پر ایگریمنٹ کر کے کوئی بھی رقم ہو اور یہ بھی امید لوگ کرتے ہیں یہ بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیسے پر آ جاتے ہیں کہ ہم یہ دے دیں گے تو ہمارے ساتھ سرع کار لو تو اس پر ایگریمنٹ کار لو یہ بھی نہیں ہوتا بعض لوگ ہیں جو نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کار لو تو بھائی بھائی بات یہ ہے تم نے تو ایک جان لیا نا وہ بھی ایک جان تھی اپنی جان اس کے بدر میں دے دو اور جب تم اپنی جان اس کے بدر میں دو پھر مرنا تو ویسے بھی ہے اور کتنا عرصہ انسان ہے جنہی جو آدمی یہ برا فیل کرتا ہے وہ چالیس پچاس سال کا تو ہوتا ہی ہے نا تو پہلی بات ہے کہ خود اس کو گرنٹی نہیں ہے کہ کتنا عرصہ جنہا ہے وہ رہ بھی جائے گا تو بیس پچیس سال جیسے رہے گا نا تو بیس پچیس سال پہلے رہنے کی وجہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو پیش کار دے تو اول تو یہ پرسس ہوتا ہے بڑا دیل لگ جاتی ہے جو ہو بھی جے اگر ہو جائے تو اللہ کے بندے آخرت کی سعادیت بچا ہوگی نا اول تو یہ سعادیت ہوتی بہت کلیل ہے خافی عرصہ جلو میں گزر جاتا ہے وہ اخیر پارسل کانون کا تقضیٰ پورا کرنے کے لئے وہ سرات کرتے ہیں تو میرے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ ہے پہلے باتوں کے انسان بچے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو اللہ سے دنیا ہی میں معافی مانگ لے جانے سے پہلے پہلے اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اہل سنت و جماعات کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کے کوئی انسان مار جائے گا تو پھر یہ خدا کی مشیعت پر ہے وہ مالک ہیں وہ چاہے تو آپ کو اس گناہ کی سزا دے اور چاہے تو آپ کو اس کی سزا نہ دے کیونکہ اس نے خود ہی کہا کہ ان اللہ لا یاکفران یو شرکا بھی و یاغفر مادون ذالک لمن یشا اللہ تعالیٰ کفر کو تو معاف نہیں کرے گا اس سے کم درجے کا جو بھی گناہ ہوگا میں معاف کر دوں وہ میری مشیعت پر یہ خدا کی مشیعت ہے اس کی مرضی ہے دونوں احتمال موجود ہیں بلکل یہ احتمال موجود ہے کہ اس حصصہ ملے اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی اپنی رحمت ہی سے معاف کر دے کسی کے شفاعت سے اس کو معاف کر دے یہ سارے پاسی بیرے چیزیں موجود ہیں اللہ باقی ہم احمد کی توفید عطا فرمائے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام سلام علیکہ